اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گے اکاؤنٹنگ فور سیل ٹیکس آن پرچیزز یعنی کہ جس کو انپوٹ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پرچیز کی سیل ٹیکس کی اکاؤنٹنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بارے میں جانے گے کمپیٹر ورلڈ جو کہ ہماری کمپنی ہے وہ پرچیز کرتی ہے ایک لیپ ٹاپ اسکائی کمپیٹر یعنی کہ سپلائر سے جو کہ اسکائی کمپیٹر ہے دس ہزار روپے کا لیپ ٹاپ پرچیز کرتی ہے ادھار میں جس میں سیل ٹیکس لگتا ہے پندرہ پرسنٹ تو ٹوٹل اماؤنٹ آف انوائس ہو جاتا ہے گیارہ آزار پانسو دس ہزار کا پندرہ پرسنٹ پندرہ سو روپے ہے پندرہ سو اور دس ہزار پلس کرے گے ہم گیارہ آزار پانسو آ جائے گا تو ٹوٹل انوائس اماؤنٹ کیا ہوگی گیارہ آزار پانسو کی تو سیل ٹیکس کتنا ہو گیا پندرہ سو اور تو اس کی اکاؤنٹنگ کس طرح کرے گی ٹیکس ایکسلوسی پرچیز کیا ہو گئی دس ہزار روپے ہے کیونکہ گیارہ آزار پانسو ٹوٹل انوائس اماؤنٹ ہے اگر ہم اس کو مائنس کر دے گے سیل ٹیکس ہے تو ہمارے پاس پرچیز آ جائے گی کہ دس ہزار کی ہم نے پرچیز کی ہے تو اکاؤنٹنگ کس طرح کرے گے کیونکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں پرچیز کیا ہے ایکسپینس اکاؤنٹ ہے تو جب ایکسپینس انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیبیٹ سائیڈ میں آ جاتا ہے تو دس ہزار روپے کیا ہے ہم نے پرچیز دس ہزار روپے کی کی ہے تو ایکسپینس ہمارا انکریز ہوا تو یہ ڈیبیٹ سائیڈ میں آ گیا اور سیل ٹیکس جو ہے وہ پندرہ سو روپے ہے یہ ہمارا کیا ہے ریسیویبل اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں ٹیکس آتھورٹی سے ریسیف کرنا ہے تو یہ پندرہ سو روپے کیا ہوگا ریسیویبل اکاؤنٹ جب انکریز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ جب انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیویٹ سائیڈ میں آتا ہے تو یہ دو انٹری تو ڈیویٹ سائیڈ میں آگئی سیل ٹیکس کی اور پرچیزز کی اور اس کا ایک کمپیوٹر جو کہ ہمارا سپلائر ہے اس کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے گیارہ ہزار پانسو کی ہے یعنی کہ ہماری لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے لائیبیلٹی جب انکریز ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ سائیڈ میں آتی ہے تو ایکچول ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے وہ گیارہ ہزار پانسو کی کرنی ہے سکائی کمپیوٹر کو ہم گیارہ ہزار پانسو سکائی کمپیوٹر کو ہمیں پیمنٹ کرنی ہے جس میں پرچیز جو ہوتی وہ دس ہزار روپے کی تھی اور سیل ٹیکس جو ہے وہ پندرہ سو روپے کا لگا ہے جو کہ سیل ٹیکس جو ہے وہ ہم ریسیف کر سکتے ہیں ٹیکس اتھورٹی سے ریبیٹ کروا سکتے ہیں تو ہمیں پیمنٹ پوری کرنی ہے گیارہزار پانسو کی سکائی کمپیٹر کو تو جب ہم پیمنٹ کرے گے تو سکائی کمپیٹر کو تو کیا انٹری ہم کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو سکائی کمپیٹر کا جو پیبل اکاؤنٹ ہے وہ کیونکہ یہاں لیابلٹی ہماری ڈیکریز ہو جائے گی جب ہم پیمنٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا ڈیبیٹ سائیڈ میں آئے گا سکائی کمپیٹر پیبل اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو گیا اور کیش ہم جب دے رہے ہیں ہمارے پاس سے پیسے جا رہے گی یعنی کہ ایسٹ جو ہے وہمارا کم ہو رہا ہے تو یہ کریڈٹ سائیڈ میں آئے گا جب ایسٹ کم ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ سائیڈ میں آتا ہے تو اس طریقے سے یہ انٹری کی جائے گی اسکائی کمپیٹر پیبل اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو گا اور کیش جو ہے وہ کریڈٹ ہو گا تو اس طریقے سے اکاؤنٹنگ فور سیل ٹیکس آن پرچیز کی جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھنکس فور ووچنگ الحافظ